السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب جب ہمیں پکانے کا کچھ سمجھنا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی ڈال آپ نے وہ محاورہ تو سنائی ہوگا ڈال جو نبے نال تو آج مونکی ڈال ہمارا ساتھ دے رہی ہے بہت ہی مزددار سا حلوہ بنانے کے لئے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تین کپ مونک ڈال اور یہ ہے ہمارے پاس پستہ بادام اور اکھروٹ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دو سیکرٹ انگریڈینٹس جن کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ یہ کیا ہیں ابھی ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے دال کو اچھے سے واش لیکن ہم اس کو بہت اتیار سے واش کریں گے زیادہ دیر پانی میں نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ پانی کو ابزورب کر لے گی اور ہم نے اس کو صرف واش کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنا بھی پاورڈر یا سٹارچ وغیرہ ہے وہ اتر جائے یا کوئی گندگی دھول مٹی وغیرہ ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے اس کے بعد ہم پانی نکالیں گے اور اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پانی وہ ڈرین کر لیا ہے اور اسی طرح سے جالی میں ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے تاکہ ایکسٹرا پانی جتنا بھی ہے وہ نکل جائے نیکس ٹیپ میں ہم نے کرنا ہے اس دال کو فرائے لیکن وہ بھی آئل کے بغیر ایک پتیلہ لیں گے بہت ہی ہلکی فلیم پہ ہم نے دال اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے پہلے پہلے دال کو ہلانے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ دال میں ابھی کافی مویسچر ہے لیکن جیسے جیسے مویسچر ختم ہوتا جائے گا دال جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بھوننے لگ جائے گی اس کا کلر چینج ہونے لگ جائے گا اس طرح سے دال کو بھون لینا جو ہے نا وہ بہت آسان رہتا ہے دس سے پندرہ منٹ میں ہماری دال جو ہے وہ براؤن ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دال کا پہلے آٹا بنائیں اور اس کے بعد اس کو بھونیں اس طرح سے گھنٹوں لگ جاتے ہیں دال کو تیار ہونے میں اور یہ دیکھیں ابھی دال جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے براؤن ہونا اور بہت ہی جلدی پانس سے سات منٹ کے اندر اندر یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں دال اچھے سے ریڈ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے ایک ٹری میں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے گرائنڈ مون کی دال کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو گرمیوں میں اس کا حلوہ بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ اس کا استعمال ضرور کریں رمضان ہے ابھی رمضان میں بھی اس کو بنائے اور انجوائے کریں آپ کے بچوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے آپ بچوں کے لیے اس کا پری مکس بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں جب دل کرے نکالا اور دس منٹ کے اندر اندر آپ کا حلوہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کا پری مکس کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اب یہاں پہ دیکھیں دال جو ہے اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اگر ہم گرم دال کو ہی گرائنڈ کریں گے تو ہماری جو مکسی ہے وہ جل جائے گی خراب ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی تھوڑی سی دال لوں گی اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی جیسے یہ دیکھیں گرائنڈ کرنے کے بعد میں اس کو چھاند بھی رہی ہوں تاکہ جو اس میں موٹے دانے رہ گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے گرائنڈر میں ڈالیں گے اور اگین گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری دال جو ہے وہ گرائنڈ کر لی ہے اس کا ٹیکچر اس طرح سے آپ اگر اس کو پکڑیں تو یہ دردرہ سا ہوگا بلکل پاودر نہیں ہوگا یہ اس میں سے ایک کپ دال جو ہے میں نے پری مکس بنانے کے لئے لیڈا کر لی ہے آپ پریمکس بنانے کے لیے کیا کریں گے بیسک چیز تو آپ کی دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ میرے پاس درائی ملک pillars ہش قدود ہے顯ی Sketch ہم یہس میں شامل کر دیں گے اگر دو Quanسہ دال ہے تو اس میں ایک کپ جو ہے وہ ہش قدود ڈال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے لئے بنائرہ حدeras پورج ڈرائی فروٹ جو ہے وہ بھی گرائنڈ کر لیں وہ بھی اس میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیکرٹ انگریڈینٹس ہیں تو یہ ہے جی ایک چمچ سوجی اور ایک چمچ یہ بیسن ہے یہ ہے سیکرٹ حلوائیوں کا کیونکہ ان کا حلوہ بہت ہی پرفیکٹ بنتا ہے تو وہ اسی وجہ سے بنتا ہے کہ اس میں وہ ڈالتے ہیں سوجی اور تھوڑا سا بیسن بھی اس کے ساتھ ہی دو کپ دال میں آپ دو کپ ہی چینی جو ہے وہ گرائنڈ کر کے بھی ڈال دیں گے اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ ایک جار میں بند کر کے رکھ لیں آپ کے یہ چیزیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی جب آپ کا دل کرے گا آپ نکالیں اور فوراں سے حلوہ ریڈی کر لیں تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پری مکس لیکن ہم یہاں بھی ہم بنا رہے ہیں پری مکس کے بغیر یعنی صرف دال کو اور سپریٹ لی باقی چیزوں کو بھی ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے کوکنگ آئل میں بنا رہی ہوں آپ گھی میں بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے سوری اور اس میں میں ڈال دوں گی ڈرائی فروٹ کو ہلکی سی فلیم کے اوپر ہم بھون لیں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈرائی فروٹ فرائی کرتے ہوئے فلیم جو ہے بہت ہی ہلکی ہونی شئی ورنہ یہ کالے ہو جائیں گے بہت جلد اور کڑوے ہو جائیں گے بہت 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 اچھے نیویں گے ٹھیک ہے کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے اور تھو کوکنگ آئل اور گھی کا ٹھیک ہے ابھی ہم نے اتنا لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دال اور پھر ہم ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا بھون کے گھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں جب ان میں ہلکا ہلکا سا جاگ بننے لگ جائے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو نکال لے یہ ڈرائی فروٹ کو ہم بعد میں تھوڑا تھوڑا سا کرش کر لیں گے جب ہم اس کو ہلوے میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ نکال ہم اس میں ڈال دیں گے سوجی اور بیسن جو ہم نے ورن ورن ٹیبل سپون لیا تھا وہ ہم اکٹھا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی بھونیں گے بہت ہی لو فلم کے اوپر یہاں پہ میں نے اس کو فاسٹ فروٹ کر دیا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن اور کلر یہ ہو جائے گا تو اٹمینز کے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال جو ہم نے گرائنڈ کی ہوئی ہے موسیقی اب ڈال ڈالن کے بعد دوبارہ ہم اس کو بھونیں گے بہت ہی ہلکی آنچ پہ اب آپ نوٹس کریں گے کہ اس میں آئل جو ہے وہ کم فیل ہو رہا ہے تو بس تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ سادے والا کوئی بھی گھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے سٹیپ با سٹیپ اور بار بار یوز کرنے سے اس طرح ہوگا کہ ہمارا گھی اور تیل جو ہے وہ کم سے کم جائے گا ہلوے میں اگر ہم ایک ہی بار میں ڈالیں گے شروع میں تو ہمیں بہت زیادہ یوز کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ دیسی گھی ڈال دیا اور ابھی ہم اس کو ایک دو منٹ کے لئے مزید بھونیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً دو کپ کے جتنا پانی پانی بھی ہم جو ہے وقفے وقفے سے ڈالیں گے اور اب دیکھیں گے کہ ڈال جو ہے وہ سارا پانی جذب کر لے گی کیونکہ ہم نے شروع میں ڈال کو بھگویا نہیں تھا نا تو اب وہ سارا جو ہے پانی ڈال ایبزورب کر لے گی اور جو بھی اس کے اندر کچھا پن ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا جو بھی اس کے اندر سکتی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور دال جو ہے بہت ہی سوفٹ ہو جائے گی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دودھ دودھ بھی تقریباً دو سے ڈھائی کپ ہے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اگین مکس کر لیں گے دو کپ دالتی نہ ہمارے پاس تو ہم نے اس میں تقریباً دو سے دھائی کپ پانی دالا اور دو سے دھائی کپ ہم اس میں دودھ ڈال رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ڈرائے دودھ بھی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تقریباً ایک بڑا چمچ میں نے اس میں ڈرائے دودھ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں آپ نے پانی اور دودھ کی کونٹیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں آپ کو پانی اور دودھ ڈالنے کے بعد اور تب یہ اتنا ڈرائے ہے اگر آپ کم پانی اور دودھ ڈالیں گے تو آپ کی دال جو ہے وہ اندر کچھی کچھی فیل ہوگی سخت فیل ہوگی اس لیے آپ نے پانی کی تداد جو ہے وہ بہت حیال سے ڈالنی ہے تاکہ دال جو ہے اچھے سے پک جائے جیسے آپ پریشر ککر میں دال بناتے ہیں نا تو اس میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ہلوے پکنے کے لئے بھی پانی کی ضرورت ہوگی اس کو تو یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد بلکہ دس منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے یہ اتنا سا گھڑا ہونے لگ گیا ہے لیکن ابھی اس کو ہم نے مزید پکانا ہے فلیم ہم نے جو ہے میڈیم ٹو سلو رکھی ہوئی ہے جیسے ہی ہلوہ تھوڑا سا گھڑا ہونے لگا ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پھر سے تقریباً تین چار چمچ کوکنگ آئل ٹیبل سپون جو ہیں وہ یوز کی ہیں میں نے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس کی بھنائی اچھے سے شروع کریں گے اور کبھی اس کو دھک کے پکائیں گے اور کبھی اس کو کبر ہٹا کے بنائیں گے اور ہلائیں گے بھونیں گے اچھے سے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جتنا بھی ہم نے پہلے بھی آئل ڈالانا وہ سارا ریلیز ہو جائے گا اور بہت ہی اچھے سے جو ہے ہلوہ ہمارا بھونہ جائے گا اب یہاں پہ میں ویڈیو کم سے کم سکپ کر رہی ہوں اور آپ کو سارے سٹیپ بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اس سٹیج پہ اس طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کی بھنائی شروع کی ہے اور ابھی اس میں اتنا زیادہ آئل نہیں ریلیز ہوا ہم نے اس کو کور کر دیا تھا اور یہ دیکھیں زیادہ آہستہ آہستہ سے اس کا آئل جو ہے وہ ریلیز ہونے لگا ہے اور یہ پکنے لگا ہے اگر آپ ہلوے میں بہت زیادہ گھی اور آئل پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اور زیادہ بھی گھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بنائی اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی لیکن میں کم یوز کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہلوہ جو ہے ہمارا بہت اچھے سے بھونا جا رہا ہے اور اس میں ایک جو شائن ہوتی ہے وہ ابھی رہتی ہے وہ شائن کیسے آئے گی کہ ابھی ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے اور چینی ہم ڈالیں گے اور جب ہم چینی ڈالیں گے تو اصل ہلوے کی شکل نظر آئے گی اور ہلوے کی جو ہوتی ہے شائن وہ آ جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ڈرائی فروٹس جو ہم نے روست کیے تھے شروع میں ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد اگین تھوڑا سا اس کو ہم مون لیں گے مکس کر لیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہم گانڈشنگ کے لیے بچا لیں گے اور باقی ہم نے سارے اس میں ڈال دیئے ہیں ڈرائی فروٹس میں آپ کاجو اور کشمش جو ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ان کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں اچھا جی دو کپ ڈال میں یعنی ون این ہاف کپ میں نے چینی ڈال دی اس میں اور آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اور اب ہم اس کو اگین مکس کرتے ہیں ہلاتے ہیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو بھون لیتے ہیں تو اس میں جو ایک حلوے والی شائن ہوتی ہے ایک صوفنس ہوتی ہے وہ آ جائے گی چینی ملٹ ہونے کے بعد ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تو اس کے بعد ہلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور ہم اس کو کریں گے گارنش اور ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں جی ہمارا بہترین سا ہلوہ ریڈی ہے ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد ہم نے اس کا کور ہٹایا اور اس کو ڈیش آؤٹ کیا اور گارنش کیا تو یہ ہے جی ہمارا مونگ دال کا بہت ہی مزیدار سا ہلوہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی نیک دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی